موسیقی جو کوئی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے زبان کا خریدار کان جیسا کوئی نہیں کوئی ناکس کامل کا حال نہیں معلوم کر سکتا جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا ہے نہ کہ ہم اس کی وجہ سے شراب ہم سے مست ہوتی ہے نہ کہ ہم اس سے سچی بات سننے پر ہر شخص قادر نہیں جیسا کہ انجیر ہر حکیر پرندے کی خوراک نہیں ہے اے بیٹا قید کو توڑ آزاد ہو جا کب تک تو سونے چاندی کا قیدی رہے گا جس کا چامع عشق کی وجہ سے چاک ہوا وہ ہرس و عیب سے بلکل پاک ہو گیا تمام کائنات معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے تیرے دل کا آئینہ صاف نہیں ہے وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے وہ خدا کے نور کے آفتاب کی شعاؤں سے بھرا ہوا ہے جا تو اس آئینے کی رخ سے زنگ کو صاف کر تاکہ تجھے بھی یہ نور حاصل ہو ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے اگر تُو صاحبِ دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا ہستی کا آئینہ فنہ ہے فنہ اختیار کر تاکہ تُو ہستی کو دیکھ سکے نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام پر آ پھر میں تجھے ملوں گا جہاں زناکاری عام ہو جائے وہاں وبا پھیلتی ہے اور جہاں زکاة نہ دی جائے وہاں بارش کا نزول کم کر دیا جاتا ہے یہ آسمان عدب سے ہی پر نور بنا اور عدب کی وجہ سے ہی فرشتے معصوم اور پاک ہیں اے عزیز عشق اور عاشق کی دلیل خود عشق ہی ہے جیسا کہ آفتاب کی دلیل خود آفتاب ہے صوفی ابن الوقت ہوتا ہے یعنی جس کیفیت و حال کو چاہے اپنے اوپر وارد کر سکتا ہے جب کسی کے پیر میں کانٹا چپتا ہے اپنا پیر ران پر رکھ لیتا ہے اس کا سرہ سوئی کی نوک سے تلاش کرتا ہے اور اگر نہیں ملتا تو اسے لب سے تر کرتا ہے جب پیر کا کانٹا پانا اس قدر دشوار ہے تو دل کے کانٹے کا کیا حال ہوگا جواب دے جس شخص نے اپنا راز چھپایا بہت جلد اپنی مراد سے وابستہ ہوا جیسے دانا جب زمین میں چھپتا ہے تو اس کے بعد ہی باغ کی سرسبزی بنتا ہے وہ عشق جو رنگ و روب کی خاطر ہوتا ہے عشق نہیں ہوتا بلکہ انجامکار سلو تو رسوائی ہوتی ہے